اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیات سے ہوں گے میں ہوں محمد اکبر دستی اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ایچ ایس ڈریمز کے اندر تو جناب دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ الیکٹرک بائی کے لینی ہم نے لیکن ہمیں کسی نے کہا کہ اس کی سپیڈ جو ہے نا وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے تو آپ اس پہ کوئی ویڈیو بنائیں تو آج ہم اپنی روڈ کینگ الیکٹرک بائی کا اس کا سپیڈ ٹیسٹ کریں گے تو تینوں گیر کے اندر پہلے پہلے گیر کے اندر ہم اس کو چلائیں گے پھر دوسرے گیر کے اندر اسی طرح پر تیسرے گیر کیونکہ اس کے ٹوٹل تین گیر ہیں تو تینوں گیر کے اندر ہم اس کا سپیڈ ٹیسٹ کریں گے اور جو سپیڈ ہے ایک اور اہم بات آپ کو بتانی تھی کہ ہم نے وہ تروں میپس یعنی جی پی ایس کے تروں ہم نے اس کی جو ہے نا سپیڈ کو کلکولیٹ کرنا ہے کیونکہ اس کا جو میٹر ہوتا ہے اس سے صحیح سپیڈ معلوم نہیں ہو سکتے تو اس کا آج ہم اس کا سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ ساری آپ کو لائیو دکھائیں گے انشاءاللہ سپیڈ ٹیسٹ کریں گے سپیڈ ٹیسٹ کریں گے سپیڈ ٹیسٹ کریں گے موسیقی 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 گیر چینج کیا دوسرے گیر میں آئے دوسرے گیر کے اندر جو اس کی سپیڈ تھی وہ تھی تیر تالیس کلومیٹر یعنی فورٹی تھری کلومیٹر فی گھنٹہ کی اور جو جب ہم نے اس کا تھالڈ گیر کنوال کیا تیسرے گیر کے اندر جب ہم نے اس کا سپیڈ تیس کی ریڈنگ نوٹ کی تو وہ تھی فورٹی نائن کلومیٹر فی گھنٹہ کی تو جو کمپنی کلیم کرتی ہے کہ یہ ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یا اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ موٹر سیکلیں ٹریول کرتے ہیں سفر کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ جھوٹ ہے جو اس کی ایکوریٹ ریڈنگ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے باقی فیصلہ آپ کے بھی آپ کو کیا چاہیے یا کس طرح آپ کے اندر ہے اب باقی یہ تھوڑا بہتا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے روڈ کی کنڈیشن کا بھی وہ ایک دو کلومیٹر کا کر لیں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا اس کے مطلق اگر آپ نے ٹیسٹ کیا ہے آپ کی کیا ریڈنگ آئی ہے وہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس کے مطلق کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ